بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج بیٹک میں ٹائم نکالنے کا میں خصوصی طور پر اپنے معزز مہمانوں کا بہت مشکور ہوں جس میں ہمارے ڈاکٹر حافظ سعید بن مستوی صاحب ہیں جو کے آری ایوب ایکیٹر ریسیٹ انسٹیوٹ میں کنولا پروگرام اور آئل سیٹ پروگرام کے فرنسپل سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فہیم صاحب ہیں جن کا پٹسان آل سیٹ بورڈ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ہے تو بھاولپور میں بیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی معزز کسان حضرات جو جوائن کرتے ہیں ہمیں پاکستان سے مختلف جوائن کرتے ہیں جو بھی ایکسپرٹس ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم بہت آپ کا مشکور ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو جس کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو بھی کرنا ہو اس کی سائنس ہے تو اس کو جب تک سمجھا نہ جائے تو ہم جو ہے اپنی پیداوار کو نہیں بڑھا سکتے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تقریباً کوئی چار ارب ڈالر اس پر حافظ صاحب ان ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ چار ارب ڈالر کے قریب جو ہے صرف اور صرف تیل کی درامت کو اپر لگاتا ہے تو اس سے اتنی بڑی جس میں نیشنل ایکس شکر یا آپ کا پیسے اس میں لگتے ہیں تو ہم کیوں ایسی کیوں نہ ایسی فصلیں پاکستان میں پیدا کریں اور جس سے ہم اپنی ملک کی غزائیت اور تیل کی ضرورت اس کو بھی پورا کر سکیں اور ساتھ میں ساتھ اگر ہم اس میں خود سلف سفیشنٹ ہو جائیں یا اس کا انگریزی کورٹ سوری جب ہم اس میں اپنے ملک پورا اس چیز کا خود کفیل ہو جائیں بہت شکریہ خود کفیل جب ہو جائیں تو ہم اس کو دوسرے ملکوں میں بھیج بھی سکتے ہیں جو کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو روس اور یکرین کی جو جنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو بھی جس فصل کو گندم کے بعد جو سب سے بڑے مسئلے سے دوشار ہے وہ آپ کی آئل سیٹ جو تیل دار جناسیں وہ اس کے ایفیکٹ ہوئی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں موسم بھی بدل رہا ہے جو ہے پہلے گرمی شروع میں اب زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے اور بعد میں جیسے بھی ہم نے دیکھے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ میاں اس طرح کی آفاظ سے ہمیں بچائے بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ایک ہمیں ایک موقع بھی ملتا ہے سر کہ جس سے ہم اپنے ملک کو جو ہے ایک اپنی ذراعت کو امپروو بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی سکتے ہیں تو میں اس میں بزیز ڈی ٹیل میں جانے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں میں ایکسپرٹس کی طرف جاتا ہوں میں ساتھ آج میری کلیگیں سائرہ سائرہ اس پروگرام کو جہر کریں گی تو سائرہ میں بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہے اور اپنے آج سوال اور جواب کریں اپنے کسانوں کے ساتھ اور یہ اصل میں آج کی بیٹھے کسانوں کی فرمائش پہ کی گئی کسانوں نے ہمیں کہا کہ یہ بھی جو کہ کس کا وقت آ رہا ہے کس کرنا شروع بھی ہو بھی رہے گئی جنگوں پر تو ہمیں ہماری اس معامل میں رہنمائی فرمائی جائے اور ہم یہ جو ساوی کی بیٹھا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذراعت کو کس طرح سے جدد پسندی کی طرف لے کے جائیں تو ہم یہاں پر وہ بات نہیں کر رہے کہ جی اگر آپ ساتھ آٹھ من لیں تو اس کے لیے کیا چیزیں ہم یہ بات کرنا چاہ رہیں جہاں ہم زیادہ سے زیادہ پیدا رہے سکیں وہ تیس من ہے پینتیس من ہے وہ بھی ہمارے ایکسپرٹس آبان بتائیں گے ساوی اس میں کوشش کرتی ہے کہ ہم فارمر کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ ساوی کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کے اندر اس فصل کے بارے میں جتنی بھی جو اس کی ورائیٹی سے لے کے اور اس کی جو خادوں کی ضروریات ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سن بھی سکتے ہیں آج کی جو بیٹھے کس میں انہی باتوں کے اوپر ہم زیادہ دیٹیل میں جائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی پیداوار بڑھا سکیں اور ذیمہ دار کی امدن کو بڑھا سکیں بی جی تاکہ ہمارا ذیمہ دار خوشحال ہو سکے جی سارا جی آؤور ٹیو بہت شکریہ شکریہ سارا فالیندے جیسے کہ کافی ڈیٹیل سے ایک سکرین کردی اس بیٹھے کا مقصد اور بیٹھے کس بجہ سے کی جارہی ہے تو میرے ڈیریکٹر ہوگا کوسٹن کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم وقت سیاہ کیے تو کسی بھی فصل کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے جو اہم سوال جو کسی بھی اہم کسان کے زمینیاں کسی بھی کوئی کاسکار اس کے دین میں آتا ہے وہ یہ کہ اس پسل کی اچھی قسم یا اچھی قسم ورائیٹی جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی جو ہے اور میری زمین اور میرے علاقے کے حساب سے اچھی ورائیٹی جو ہے وہ کون سی ہے تو حافظ آپ ہم جو ہے وہ ورائیٹی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر بتائیں کہ کینولا اور سرسو جو ہے ان کی ورائیٹی وہ کون سی ہے اور آپ دیکھ رہے کہ کلائیمیٹ چینج جو ہے وہ کافی چینج ہو رہا ہے اگر ہم لیٹریچر کے حساب سے یہ کارس کی بات کریں تو جو سوئنگ ٹائم اس کے ہمارا جو کلائیمیٹ ہے اس کے اقارڈنگ کے وہ چینج ہو جاتا ہے تو ان سی ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے تھوڑا ورائیٹیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں کہ کون سی ورائیٹیز ہیں وہ اچھی پروڈکشن دے رہی ہیں اور کلائیمیٹ چینج جو ہے اس کو بھی اس کا بھی کوئی افیٹ کس پر لیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتایا کہ ایڈیپل آئل اور آئل سیڈ ہم ملک میں جو ہے تیسری بڑی ہماری امپورٹ ہے پیٹرولیوم پروڈکس کے بعد مشینری آتی ہیں اور پھر تقریباً سارے سارے چار ارب یو ایس ڈالر جو اگر آج کے ہم اسے کنورٹ کریں تو تقریباً نو سو ارب روپیہ پاکستانی کا جو ہے نا پاکستانی بنتا ہے اس میں ہم اپنا قیمتی ذریعہ مبادلہ خرچ کر کے باہر سے تیل اور تیلدارہ جناس جو ہے ملک میں امپورٹ کر رہے ہیں چلیں امپورٹ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادہ کثیر مقدار میں جو آئل آ رہا ہے وہ پاوم آئل کی صورت میں آ رہا ہے وہ کھانے کے لحاظ سے بہت اچھی اس کی قولٹی نہیں ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے گھروں کے اندر جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ دل کے امراض کے جو پیشنٹ ہیں مریض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کی میڈیسن کے اوپر اور ہماری جو قولٹی لائف ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم اپنا ذر مبادلہ قیمتی جو ہے اسے بچائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی قولٹی کا آئل اگر ہم تیلدار اجناس ملک میں اگائیں گے تو اس سے ہمیں اچھی قولٹی کا آئل بھی کھانے کو ملے گا جس سے ہماری صحت بھی بہتر ہوگی اس لیے ہمیں تیلدار اجناس کو کاش کرنا چاہیے زیادہ زیادہ رکھے پر کاش کریں اور اب تو یہ کیش کراپ بندی گئی ہیں فارمر تو دیکھیں تو دوسری کراپ کے نصف پہلے ہ پیٹ کے اندر زیادہ پروفٹ ہے اور اس کے اندر پیٹ بھی ہمیں لگانی ہے وہ بھی ہماری فوڈ سکیورٹی ہے ایک سے ہماری روٹی بنتی ہے تو دوسرا جو آئل ہے اس سے ہمارا سالن بنتا ہے اس طرح ہماری غزہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے دونوں چیزیں ہمیں لگانی ہے دونوں کی پروڈکٹیوٹی اصل چیز جو ہے ہمیں اس کی پیداوار بڑھانی ہے پر اکڑ جو پیداوار ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی ویرائیٹیز کی بات کریں تو ان فارمر جو ہے اس کی ایوریج کے مقابلے میں بہت زیادہ کام ہے اس لیے ہمیں جدید جو طریقہ کاشکاری ہے اور جو کلائیمیٹ چینج کے حوالے سے خاص طور پر جو ہمارے ہم ذریعی سائزدان جو ہیں اور جو تحقیق اور اس کے بعد جو آپ کو ہم بتاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں جو ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصلہ باد اور اس کے جو سٹیشن ہیں جس طرح آئیل سیٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور ہمارا خانپور میں آ ویرائیٹیز ڈیویلپ کی ہیں جو کلائیمیٹ چینج میں بڑی اچھی جو مدافعت رکھتی ہیں اور بڑی اچھی پیداوار کی حامل ہیں جس میں اگر ہم کینولا کی بات کریں گی کیونکہ کینولا کا آئل کھانے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو پچھلے سال دوہزار اکیس میں رچنا کینولا خانپور کینولا اور اس سے پہلے ساندل کینولا اور سپر کینولا بہت اچھی ویرائیٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائے کے اندر کیونکہ ہمارا موسم جو ہے گرم ہے اور یہاں پہ زیادہ لوگ کاشکار جو ہے رائے لگاتے ہیں اور رائے کی کیونکہ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کی پھلی کھلتی نہیں ہے اور وہ گرتا نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں جو خاص طور پر جنوبی پنجاب ہے جرم علاقے جات ہیں ادھر رائے زیادہ لگتا ہے تو اس لیے رائے میں بھی آری کینولا جو قسم ہے وہ رائے کے اندر پہلی قسم ہے وہ نہ صرف اچھی کالٹی کا تیل کی حامل ہے بلکہ اس کے اندر جو ٹائم اس کا پکنے کی جو مقدار ہے وہ بھی جلدی پک جاتی ہے میں آج جو یعنی اس کے بعد آپ مکعی یا اس کے بعد آپ شگرکین اس کے بعد آپ جو ہے سورج مکھی یہ کاش کر سکتے ہیں ایک سو بیس دن میں پکے تیار ہو جاتی ہے ایک بات یہاں پہ بتانے کی بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی رائے یا سرسوں کی ایسی قسم نہیں ہے جس کے بعد ہم گندم کاش کر سکتے ہیں جتنی بھی قسمیں ہیں وہ دسمبر کے بعد بات پکتی ہیں اس لیے جو کاشکار کا اکثر سوال ہوتا ہے جی ایسی قسم بتائیں کہ جس کے بعد ہم گندم لگا سکیں تو یہ تو پکی بات ہے کہ کوئی ایسی قسم نہیں ہے کیونکہ اس کا کمپیٹیشن ہی گندم کے ساتھ ہے گندم اور اس کے جو سوئنگ ٹائم ہے اس میں تقریبا مہینے کا فرق ہے یہ پہلے لگ جاتا ہے اس کے بعد گندم لگ جاتی ہے تو ایسی کوئی ویرائیٹی نہیں ہے جو لگا کر ہم ٹائم پر یا پچھتی گندم کاش کر سکیں اس کے بعد ہم سورج مکھی کاش کر سکتے ہیں وہ آری کنولا کی قسم ہے جس کے بعد سورج مکھی شگرکین اور مکعی ہم کاش کر سکتے ہیں اور باقی جتنی بھی اقسام ہے رائے کی اور ی اندر پک کر تیار ہوں گی اور مارچ کے بعد ہم جو فصلیں کاش ہوتی ہیں وہ اس جس میں تل ہیں اور جس میں مونگی ہے جس میں کپاس ہے یا رائیس ہے یہ ہم جو ہے وہ اس میں کاش کر سکتے ہیں اور اسی طرح رائے کی جو اقسام ہے اس میں سپر رائے بڑی مقبول اور معروف ہمارے خانپور ریسرچ ٹیشن ہے اس نے ویرائیٹی بنائی ہے جس کی بڑی اچھی پروڈکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد نسٹرڈ ہے باہ باہ رائے ہے یہ رائے کی اقسام ہے جو کاشکاری سے کاش کر س جتنی بھی اقسام ہے سب کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ تیس مند سے زیادہ ہے اور عام طور پہ جو ذمہ دار ہے پچیس مند آسانی سے لے سکتا ہے جو کاشکار جو اقسام ہے ان سے پچیس مند سے کم پیداوار لے رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں پر اپنی کتائی کر رہا ہوں تو پچیس مند تو بڑی آسانی سے تھوڑی سی کیر کر کے سوئنگ ٹائم جو خاص طور پر کلائیمیٹ چینج ہے اس حوالے سے سوئنگ ٹائم بڑی امپورٹن اختیار کر گیا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح علاقے کے لحاظ سے اپنی کاش کریں اور اس فصل کو لگائیں تو اس طرح جو ہمارا اگر سوئنگ ٹائم کی بات کریں تو جو ہمارا اپر پنجاب ہے اس میں اس سال جو موسم ہے آپ کا یکم سیپٹیمبر کے بعد سے آپ رائے کی کاش کر سکتے ہیں رائے کی جو اقسام ہے جس میں سپر رائے ہے فیصلہ باد مسٹرڈ ہے باغو باہر رائے ہے آری کے نولا ہے یہ آپ یکم سیپٹیمبر کے بعد کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا سنٹرل پنجاب اور جنوب پنجاب ادھر پندرہ سے بیس ستمبر کے بعد آپ کاش کر سکتے ہیں اس کے اندر سادہ سا کلیا یہ ہے کہ جب آپ کا نائٹ ٹمپریچر تیس سے کم ہو اور دن کا ٹمپریچر چالیس سے کم ہو تو آپ کاش کر سکتے ہیں اوورال اگر پنجاب کی بات کریں تو اس ٹائم یہی ٹمپریچر جا رہا ہے جو کہ پچھلے سالوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ نے جو اپر پنجاب ہے وہاں پہ یکم ستمبر کے بعد رائے لگانا ہے اور جو سنٹرل اور آپ کا جنوبی پنجاب ہے یہاں پہ آپ نے پندرہ سے بیس ستمبر کے بعد آپ نے رائے لگانا ہے اور ستمبر کے اندر رائے کی کاش مکمل کریں جبکہ کینولا کی جو اقسام ہے جو گوبی سرسوں کی اقسام ہے ان کو آپ جو اپر پنجاب ہے پندرہ ستمبر سے پہلے بلکل کاش نہ کریں پندرہ ستمبر کے بعد کاش کریں اسی طرح سنٹرل اور جنوبی پنجاب کے اندر یکم اکتوبر کے بعد ان کی کاش کریں گے تو آپ کو اچھی پیداوار آئے گی بلکہ اس سے آپ جو اس میں ایک مشہور تھیڑا آتا ہے تیلہ جسے ہم کہت کہتے ہیں اس سے بھی آپ کا بچاؤ ہو جائے گا اور اچھی پیداوار انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے ہمارے کاسکار جو ہیں وہ دو طرح سے تیلہ ریجنار سے ماری آل سی بری پروپ سے ان کو لگاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ تیل کے لیے لگاتے ہیں کہ جس سے ہم تیل ایکسٹرک کر کے اس کو آگے یوز کر سکیں مارکٹنگ کر سکیں کچھ جو ہیں وہ اس سے دانہ لیتے ہیں اس کی پیداوار لیتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اگر آپ بتا دے کہ جو تیل پیدا کرنے والی بریٹیز جو ہیں اس سے تیب کو کاش کر کے کاش کار جو ہیں وہ جیادہ تیل لے سکیں وہ کون سی ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی روزنی ڈالیں دیکھیں جی یہ ساری جتنی بھی رائے اور سرسوں کی کینولا کی اقسام ہے سب تیل کے لیے ہی کاش کی جاتی ہیں لیکن اس میں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کا تیل کھانے کے لحاظ سے اچھا ہے اس میں جو کینولا اقسام ہے سب کا تیل کھانے کے لحاظ سے اچھا ہے اگر کالٹی کے حوالے سے کٹیگرائز کیا جائے تو آری کینولا سب سے بیسٹ ہے اس میں آئل کی مقدار تو نسبتاً دوسرے جو ویرائیٹیز ہیں اسے تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن آئل کی کالٹی بہ کیونکہ اس میں اومیگا تھری جو ہے جو ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے یعنی کلیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے وہ بارہ پرسنٹ سے زیادہ ہے جبکہ دیگر جو کینولا ویرائیٹیز ہیں اس کے اندر وہ سات سے آٹھ پرسنٹ ہوتا ہے اس لحاظ سے آری کینولا کھانے کے لیے اگر کسی نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے اور لگانا ہے تو اس کو آری کینولا کاش کریں نا صرف اس کے اندر اومیگا تھری کی مقدار اچھے کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ یلو کلر ہوت ہے بلیک پگمنٹ نہیں ہوتا اس میں تو اس کا کلر جو آئل کا کلر ہے وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو اسے گھر میں بڑے اچھے طریقے سے آپ اسے کھا سکتے ہیں اور اس کا تیل نکلوا کے اس کے علاوہ جو باقی کینولا اقسام ہے اگر تیل کی مقدار کی بات کی جائے تو آپ کا جو خانپور کینولا ہمارا ہے جو پچھلے سال اپروو ہویا ہے اس کے اندر آئل کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے اس سال اس کا سیڈ لیمیٹڈ کونٹیٹی میں خان ہمارا جو ریسر سٹیشن ہے وہاں سے ملے گا کیونکہ اس کا فسٹ یر ہے اگلے سال سے انشاءاللہ وہ وافر مقدار میں اس کا سیڈ مل جائے گا اس کے اندر چھینیس پرسنٹ سے زیادہ آئل کی مقدار ہے اور باقی جتنے بھی کنولا اقسام ہے اس میں چالیس سے بیالیس فیصد تیل کی مقدار ہوتی ہے لیکن کالٹی کے اعتبار سے آری کنولا سب سے بیسٹ ہے اسی طرح جو سپر رائہ ہے اور وہ جاتا تو انڈسٹری میں وہ بھی آئل کے اندر ہی ہے لیکن کیونکہ اس اس میں اروسک ایسٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے رائہ اقسام جتنی بھی ملک میں کاشت ہو رہی ہیں آری کنولا کے علاوہ وہ نون کنولا ہیں اور انہیں کھانے کے لیے اچھا تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ اروسک ایسٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے اور اروسک ایسٹ کا کہا جاتا ہے کہ دل کے پتھوں کو کمزور کرتا ہے اگر یہ زیادہ مقدار کے اندر لیے لیکن پھر بھی یہ جو ہم پاوم آئل کھانے اس سے بہت اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اور انڈسٹری اسے کنولا کے ساتھ بلینڈ کر کے پھر اس کی اندر روسک ایسٹ کی مقدار کو کم کر کے مارکٹ کرتی ہے آہ سر آہ ورائٹیز میں ہمارے جو آج کل آہ کاشتانوں کا جو ہے مسئلہ چل رہا ہے آہ کہ ہم بیچ کی بات کر رہا تو وہ پولیٹی سیڈ ہے سرٹیفائیڈ سیڈ جو ہے اس کی اویلیبیلیٹی کاشتانوں کو جو ہے وہ نہیں آہ وہ آہ دوسری کسی بھی فسن کی بات کر رہے تو آہ سارے جو آہ ہمارے کاشتانوں کو یہی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کسان لینا چاہتے ہیں تو وہ انہی سے رابطہ کریں یا یہ گورنمنٹ انسٹیٹوٹ سے ہی مل رہا ہے دیکھیں جی ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ اور اس کے جتنے بھی اسٹیشن اور سب اسٹیشن ہے ان سب کا مینڈیٹ یہ ہے کہ یہ ریسرچ کر کے اچھی بیرائیٹیز ڈیویلپ کریں اور اس کا پری بیسک سیڈ سیڈ کمپنیز کو چاہے وہ پرائیویٹ سیڈ کمپنی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی سیڈ کمپنی ہے اس کو دے اور اسے وہ سیڈ کمپنیز اسے ماس ملٹیپلیکیشن کر کے آگے سیڈ فارمر کو دے تو مین مینڈیٹ تو یہ ہے فارمر کو ڈیریکٹ سیڈ دینا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایک ریسرچ اورگنائزیشن ہے اس پر ریسرچ پر فوکس ہوتا ہے اور ایک لیمیٹڈ کانٹیٹی میں پری بیسک سیڈ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے پاس رکبے کی مقدار اتنی ہی کام ہوتی ہے تو ہم اس رکبے پہ اتنی کاش کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ تیلدار اجناس کا جو سیڈ ہے وہ دو کلو ٹریکائیڈ ہوتا ہے ایک ایک کڑ کے اندر ہمارے پاس کافی مقدار میں سیڈ بن جاتا ہے اس لیے پہلی پریورٹی پہ ہم اپنی جو سیڈ کارپریشن اور سیڈ کمپنیز ہیں ان کو سیڈ دیتے ہیں تاکہ اگلے سال فارمر کو زیادہ مقدار میں اچھی کالٹی کا سیڈ ملے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم جو سیڈ ہے وہ فارمر کو دیتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس سیڈ موجود ہے ایوب اگری کلچر ریسرٹ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد میں بھی سیڈ اویلیبل ہے پانچ سو روپے کلو پری بیسک سیڈ ہم فارمر کو بھی دے رہے ہیں اور سیڈ کمپنیز کو بھی انشاءاللہ یہ کم سیپٹمبر کے بعد سیڈ دیں گے اسی طرح ہمارا جو خانپور کا اسٹیشن ہے ادھر بھی سیڈ اویلیبل ہے وہ بھی سیڈ دے رہے ہیں بہاولپور میں جاکٹر فہیم صاحب کے پاس بھی کچھ مقدار میں سیڈ اویلیبل ہے یہ بھی پانچ سو روپے کلو پری بیسک سیڈ جو ہے وہ فارمر کو بھی اور سیڈ کمپنیز کو پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پنجاب سیڈ کارپیشن کو جو پچھلے سال ہم نے سیڈ دیا تھا وہ انہوں نے ملٹیپلائی کیا ہے ان کے پاس سپر کنولا اور آری کنولا سپر کنولا سپر رہا ہے جو ہماری بڑی اچھی برائیٹیز ہیں تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا سیڈ اس کا انشاءاللہ جل دی انہیں لیٹر ہم نے لکھ دیا ہے امید ہے کہ ستمبر کے پہلے افٹے کے اندر سیڈ ان کے جو آؤٹلیٹس ہیں پنجاب سیڈ کارپیشن کے وہاں پہ اس کے ساتھ جو پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں وہ بھی ہمارے سے سیڈ ملٹیپلائی کرتی ہیں ان کے پاس بھی سپر رہا سپر کنولا اور باقی ویرائیٹیز کا آری کنولا کا سیڈ آویلیبل ہے کاشکار وہاں سے بھی لے سکتے ہیں جو فیصلہ باد ایوب ریسرٹ سے لینا چاہے ابھی وہاں پہ بھی آویلیبل ہے خانپور میں بھی آویلیبل ہے بہاولپور میں کے اندر بھی آویلیبل ہے اور جو پنجاب سیڈ کارپیشن کے جتنے آوٹلیٹس ہیں اُدھر بھی انشاءاللہ جلدی سیڈ آ جائے گا اور وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیڈ کمپنیز سے بھی لے سکتے ہیں جی سر سر مرپس فیس بک پہ بھی ساتھ ساتھ پسچنگ آنے تو وہ بھی ہم سیشن کے ساتھ ساتھ سی دیکھیں تاکہ سر اب جو ہمارے ایک پیور ہیں وہ پوچھنے کے رائیہ اور کینولا کی اگر وہ بھی آپ بتا دیں کہ وہ کیا ہے اس میں دیکھیں جی رائیہ اور جو ہے نا کینولا کینولا اس کا اگر مین فرق کی بات کی جائے تو دو کمپوننٹ ہوتے ہیں جس کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کینولا ہے کالٹی کا نام عام طور پہ جو یہ کوئی نئی فصل نہیں ہے کہ کینولا اگر فصل کی بات کی جائے کیونکہ جو گوبی سرسو ہم عام طور پہ ریپ سیڈ کہتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی لوکل ویرائیٹیز ہیں وہ بھی اسی کے اندر کینولا ہے اور جو بھار سے ہائیبرڈ آتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر کینولا ہے اور جو رائیہ ہے جسے مسترڈ بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے رائیہ اور مسترڈ ایک ہی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی مسترڈ الگ چیز ہے یا کینولا کو بعض سبڑ کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے تو کیونکہ سب سے پہلے کینولا جو آئل ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر روسی کے صرف وہ دو پرسنٹ سے کم ہونا چاہیے اور دوسرا جب اس میں سے آئل نکال لیتے ہیں تو جو کھل بچتی ہے کھل کے اندر ہوتا ہے گلوکو سائنولیٹ وہ تھرٹی مایکرو مول سے کم ہونا چاہیے تو وہ جانوروں کے لیے نقصان دے نہیں ہوتی کھل کیونکہ دنیا میں کنولا جو ہے زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں لگتا ہے جس میں آسٹریلیا، کنیڈا، یوکے وغیرہ ہے تو پہلی کنولا ویرائیٹی کریڈا کے اندر بنی اور وہ گو بی سرسوں کے اندر بنی جو گو بی سرسوں کی اقسام ہے تو اس لیے وہ یہاں پہ بھی چلتی رہی اور آری کنولا جو ہے اس میں پاکستان میں پہلی قسم ہے جو رائے کے اندر کنولا قسم ہے اس کا آئل استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی رائے کی اقسام ہے وہ نون کنولا ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دو پرسنٹ سے زیادہ اروسی کیسڈ بلکہ وہ تیس پرسنٹ سے بھی زیادہ جتری بھی رائے کے اقسام ہے تیس پرسنٹ سے زیادہ ان میں اروسی کیسڈ ہے اور گلوکو سائنولیٹ بھی دو سو مایکرو مول سے زیادہ ان کے اندر موجود ہے اس لیے وہ کھانے کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے جو کنولا اقسام ہے اس میں اروسی کیسڈ جو ہے وہ دو پرسنٹ سے کام ہونا چاہیے اگر دو پرسنٹ سے کام ہے وہ رائہ ہے چاہے وہ گوبی سرسوں ہے وہ کنولا ہے لیکن جو گوبی سرسوں کے اقسام ہے وہ ساری کنولا ہے پاکستان کے اندر سوائے چاندیک کے اور رائے کے اندر صرف آری کنولا جو قسم ہے وہ کنولا قسم ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں فرق صرف اروسی کیسڈ کا اور گلوکو سائنولیٹ کا ہوتا ہے یعنی آئل کے اندر اروسی کیسڈ کام ہونا چاہیے اور اس کی جب آئل نکال کے جو کھل بچتی ہے اس کے اندر گلوکوس آئینولیٹ وہ کام ہونا چاہیے تو یہ اس کی پروفائل ہے باقی اگر آپ مزید اس میں بات کریں تو اس کی پروفائل اس میں دیکھیں جی ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ آپ کا اولیک ایسیڈ جسے اومیگا نائن ہے وہ ہوتا ہے اور بیس پرسنٹ سے زیادہ جتری بھی اقسام ہے اس کے اندر جو ہمارا اومیگا سکس ہے وہ ہوتا ہے اسنشل فیٹی ایسیڈ ہوتی ہے جو ہمیں لازمی باہر سے لینی پڑتی ہے اسی طرح اومیگا تھری بھی ایسی فیٹی ایسیڈ ہے جو ہمارا جسم خود نہیں بناتا بلکہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں بھار سے انٹیک کرنا پڑتا ہے جتنی بھی عام اقسام ہے اس میں یہ ساتھ سے آٹھ پرسنٹ ہے جبکہ جو آری کنولا ہے اس میں یہ بارہ پرسنٹ سے زیادہ اومیگا تھری موجود ہوتا ہے یہ مختصر یعنی اس کی پروفائل ہے اور جو فرق ہے کنولا اور رائے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا جی سر بہت شکریہ آپ نے کافی ایکسپلین کر دیا اگر اکتسان بھائی کسی کو اور بھی مزید کوئی معلومات نہیں ہے تو وہ پوائنٹ ٹیکشن ہوں اس کے بارے ہم دوشتے ہیں کہ جیسے موسمیاتی تبدیلیاں آرہی ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح تسانی جو ہے جو اپنی فصل کی پوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے مطلبی کیا ہم بیچ کو تہر لگاتے ہیں پوائی سے پہلے وہ کس قدر اہم ہے اور اس کو رکھی کیا مقدار ہے اور کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے جی سر آپ کو آواز آرہی ہے سر آپ میوٹ ہیں آپ انمیوٹ کریں جس طرح کام یا ایک فصل کے لیے جو سب سے پہلے جو بیچ کے انتخاب اور ورائیٹی کانا وہ تو حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ کون سی ورائیٹی جو ہے کسی علاقے کے لیے موضوع ہے اور یہی سب سے مشکل سٹیپ ہے کو جس طرح بتایا گیا کہ نو سو عرب روپیہ اس پہ امپورٹ پہ لگ جاتا ہے تو گینے اگر سال پہ تین سو پین سٹھ پہ تقسیم کریں تقریباً اڈھائی عرب یہ پار ڈے بنتا ہے اور جس ملک میں اور ذریعی ملک میں ڈھائی عرب پار ڈے تو یہ ایک علمہ فکری ہے تو اسے میں کافی سرے عوامل ہیں جس طرح یہ جس طرح ورائیٹی کا ورائیٹی کا تو چلو یہ بتا دیا حافظ صاحب نے پھر اسے کلائی میڈ چینج نے سوئنگ آف ٹائم پہ بڑا جو وقت ہے کاشتہ اس پہ بہت اثر ڈالا ہے جو جو کینولا ورائیٹیز ہیں یہ واقعی تھنڈے علاقوں کی ورائیٹیز ہیں اور یہ اس کو ذرا اس کی لیٹ سوئنگی اس کو اکتوبر کے شروع میں اس کو لے کے اور پندرہ اکتوبر تک اس کی کاش کی جائے جبکہ ہمارے یہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں بہاول پور ہے بہاول نگر ایمیرخہ ملتان بکر یہ علاقے جو اس میں ٹمپریچر ذرا پاہر ہوتا ہے تو ان میں زیادہ تر رائے کاش کیا جاتا ہے اور رائے کا جو ہے یہ وقت کاش یہ پندرہ سپتمبر سے لے کر اور آئیڈیل جو ہے پندرہ اکتوبر تک ہے تو اس میں زمین کی تیاری کے سلسلے میں جو اس طرح ہے کہ زمین کی اقسام کے مطابق اس کی جو ہے کاش کی جائے اگر زمین خالی پڑی ہے یا اگر کسی ہمارے فارمر دوست کی کپاس کی وہ خراب ہونے کی وجہ سے خالی ہو گئی ہے یا جس طرح کچھ علاقوں میں بارش کا پانی آیا ہوئے اور اس کے بعد زمین خوشکا جاتی ہے تو وہاں پہ یہ بزریہ ڈریل کرنی چاہیے اس کی کاشت نا اگر اچھے نتیج لینے ہیں اچھی زمین میں تو اس کے لیے یہ لائن سوئنگ ہے ڈریل سوئنگ ہے اور اس میں ڈریل سوئنگ میں جو ہے ایک رو سے دوسرے پہ 45 سنٹی میٹر ڈیٹی فوٹ کا فاصلہ رکھنا ہے اور جبکہ دوسری اگر کوئی انٹر کروپنگ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے میں اور یہ کماد لگتا ہے شوگر کین تو یہ ستمبر سوئنگ میں بھی یہ سو ہو سکتی ہے کہ یہ جو ستمبر سوئنگ میں جو لگتا ہے شوگر کین تو اگر وہ دو دو فوٹ پہ فارمر نے اس کی رو ٹو رکھو ہے تو اس میں ایک جو رو ہے اس کی رہ کی بھی لگ سکتی ہے اگر اس نے دو رو لگانا چاہتا ہے تو پھر وہ چار فوٹ پہ اپنا کماد کاش کر اور اس میں لگا تو اگر زمین ہلکی ہے جسے ہم کل راٹی ہلکی کل راٹی کہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہو رہا ہے تو میں اپنے کسان بھائیوں کو کھونگا اس کے لئے یہ ہے کہ زمین اچھی طرح تیار کر کے ساف کر کے تو وہ سوہاگہ دو حل دے کے سوہاگہ دے کے پھر ہلکی ریجر کے ساتھ کھیلیاں نکال دیں اور بیج پرادکاس کر کے پانے لگا دیں جسے ہم کہتے ہیں گپ چھٹ یہ گپ چھٹ اگر کپاس میں جڑی بوٹیاں ہیں تو کسان بھائی دوست اس میں بلکل ہرگز نا یہ رایا اور کینولا کاش کریں اگر جڑی بوٹیاں نہیں ہیں تو اس میں بھی یہ ہی ہے پھر اس میں اس میں سیڈ ریٹ پڑھانا پڑے گا تو تین کلو سیڈ اس میں استعمال کرنا چاہئے کھڑی کپاسم کاش کرنا ہے تو کسان بھائیوں کو یہ بھی چاہئے کہ وہ نہ دونوں ڈائریکشن میں اس کا سیڈ اگر تین کلو ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں ڈیڑھ کلو شمالا جنوبا کر لے اور ڈیڑھ کلو مشرک مغرب کر لے اور پھر وہ اس کے کنارے میں ضبوط کر کے اور وہ کافی سٹینڈ کھڑا پانی کھڑا کر دے تو اسے بھی اس کی سوئنگ ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ اگر وہ چارہ ہیں کہ ڈیڈل سوئنگ نہیں ہے اس کے پاس فارمر کے پاس تو وہ چھٹے والا طریقہ وہ جو ہے وہ اس تیار کر سکتا ہے تو وہ اس کا میں بھی یہی ہے کہ جو ہے چھٹا اس میں دو کلو چھٹے کے لیے دو کلو فی اکڑ استعمال ہوگا اڈائی کلو ڈیڈل سوئنگ میں جو ہے وہ دو کلو استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ کھادوں کا استعمال بڑا ضروری ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایوریج ہمارے پچھلے سال بھی بھال اپرو ڈیویزن میں جو فارمر سیڈ لے نیاتے آپ بھی کافی لوگ پہلے ہی رابطہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی وجہ پچھلے سال ریٹ کافی رہا اس کا چھے ہزار تک چلا گیا اور مہینہ پہلے تو سات ہزار بھی ٹچ کر رہا تھا جنہوں لوگوں نے سٹور کیا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے اب لوگ اس کو اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور وہ گندم کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لگا رہے ہیں تو وہ جو دوست اس کو لگانا چاہتے ہیں تو وہ خادوں کا پھر اگر وہ پیداوار لینا چاہتے ہیں اس کی ڈیڑھ پونے دو لکھ اگر اپنی وہ جیلڈ بیج سکتے ہیں تو اس کے لئے خادوں کا یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بیجائی کے واقت استعمال کیا جائے تو اس کی بڑی نارمل ریکمنڈیشن ہم دیتے ہیں کہ ایک بوری ڈی اے پی وہ ڈال لیں بیجائی کے واقت اور ایک بولی پوٹاش کی جیسے ہم ایسو پی کہتے ہیں سلفیٹا پوٹاش ایک بوری یہ ڈال لیں بیجائی کے واقت پھر ایک بوری یوریا لے کے رکھ لیں کسان بھائی تو پھر ہم بتائیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو یوریا کو کس طرح مرحلہ وار استعمال کرنا ہے تو پہلے پانے کے ساتھ کتنی ڈال لیں ہے دوسرے کے ساتھ کتنی ڈال لیں ہے تیسرے کے ساتھ دل لیں تو یہ خات اور بیجائی کے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جڑی پوٹیوں کا سپریہ بھی بڑا لازمی ہے بیجائی کے فوراں بات اگر صبح کو بیجائی کی ہے ہمارے کسان بھائیوں نے تو شام کو یا فوراں ہو سکتی ہے اگر شام کو کتا ہے صبح یعنی کہ ٹونٹی فور آوہ چوبیس گھنٹی میں وہ سپریہ کرے اگر چوڑے پتے والی وہ فارمر سمجھتا ہے کہ میرے یہ ہوگا تھی ہیں وہ پینڈی میتھلین یوں ہے وہ کیمیکل ہے تو برینڈ نے مقل نامس بھی یہ بکر ہے تو یہ ہزار میلی لیٹر سے لے کر بارہ سو میلی لیٹر پرے کڑ استعمال کرے فارمر اگر اس کے ساتھ چوڑے پتوں کے ساتھ ساتھ بریک پتوں کا بھی مسئلہ ہے اس کے فصل میں تو اسے وہ ڈوال گولڈ کے نام سے جو ہے وہ جو لیٹریچر لکھو ہے ہمارے ایڈ آفیس یوب ایڈ کلیس ایل سیڈ سیڈیشن سے تو یہ اس میں جو آفیس ہے اپنے لکھا ہے اس میں بھی وہ ڈوز لکھ کی ہوئی ہے کہ ڈوال گولڈ ایک ہزار ایمل پر استعمال کرے جائے یہ تب بات اب ہو گئی کہ بیجائی کے بعد ہم نے خادم بھی ڈال لیں اور ہم نے اس کے بعد وہ جو ہے سپریپ بھی کر لیا تو جب یہ چیزیں عوامل پورے ہو جائیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں کہ جو فصل ہے اس میں جو ہم پوٹنشل بتاتے ہیں محکمے والے کے عام فارمر بھی اٹھائیس تیس ایورج لے لیتا ہے اور جو اچھے فارمر باتیس چونتیس من لے لیتے ہیں جب یہ تو جو یوریا میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو اس کا بتانا ہے تو جو یہ پہلا پانی کوشش کرنی ہے یہ تیس دنوں کے بعد لگایا جائیں اور اس یوریا کے تین حصے کر لیا جائیں تو یا ہاف کر دیا جائیں پہلے پانی پہ ہاف بیک یوریا دینا ہے پھر تیس دنوں کے بعد دوسرا پانی دینا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں یہ فلاورنگ شروع ہو گئی ہے 50% سے زیادہ تو اس وقت یوریا دینا ہے اگر اس دوران کوئی بارش آ جاتی ہے تو پھر وہ دو پانیوں پہ یہ فصل تیار ہوگی نہیں تو پھر تین اگر تین پانی اگر بارشیں نہیں ہیں درمیان میں آ رہی ہیں تو پھر تین پانی لگانے تو اس میں پھر یہ ہی ہے کہ اس وقت یوریا کو تین جگہ سپلیٹ کیا جائے اور اس سے ہم انشاءاللہ بہتر پیداوار لے سکتے ہیں اور اس طرف حکومت نے بھی حکومت پاکستان نے بھی یہ پرورام شروع کیا ایل سی ڈی پروموشن کا اور انشاءاللہ جو جو اب مارکیٹ بھی سٹیبل ہوتی جاری ہے تو کوئی شک نہیں انشاءاللہ یہ سالی زیادہ انشاءاللہ ہم ایمپورٹ سے مریجہ ایمپورٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں وہ پاہ مال ہے اور وہ سب سٹینڈرڈ ہے تو اس وجہ سے ہیلتھ پرابلمز آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہم خود کفیل ہو بڑی جلدی انشاءاللہ اسے میں ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی کسان بھائیوں سے گزارش کروں اگر اس کے ڈیرے کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں خود ہے نا ساری اگر اس کے ڈیرے کے ساتھ زمین پڑی ہے نا تھوڑی سی اگر بیگای بھی پڑی ہے نا چار کنال ہی پڑی ہیں تو اسے چاہیے ایک کنال جو ہے اسے یہ لگا لیں اگر وہ چار فیملی ممبر ہیں یا دو کنال یہ کینولا لگا لیں گھر کے کھانے کے لئے تو پلسز کا بھی ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ تینوں ربی کی فصلے ہیں یہ دو ایک ہفتے پہلے رہا ہے کاشت ہو جائے گا کینولا پھر دو ہفتے بعد وہ یہ چنے کاشت ہو جائیں گے اور پھر دو ہفتے کے بعد گندم ان کا یہی آپس میں یہ فرق ہے تو یہی ہم کہتے ہیں اور ایک وہ جو ہے اس میں موں چنن لگا لیں یہ کنال میں اور جو باقی ایک یہ دو کنال بنتے ہیں اس میں ایک چار بندوں کے لئے ایک گھر کے لئے فیملی کے لئے دو دراخت جو اکھجور لگا لیں اور دو دراخت لیمو پہ لگا لیں اور دو ہی دراخت اس کے لگا لیں سویٹ لیمج جسے مارٹا کنوں کہتے ہیں مسم میں جو بھی لگا لیں پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے فارمر بھی خود کفیل ہو سکتا ہے آپ نے جو ہمارے پہلے جو ہے وہ گاؤں سے اطلق ہے تو ایسے ہی بزرگ کرتے ہوتے تھے کہ انہوں نے دو دو تین دن پہتے ہر فروٹ ری کے لگایا ہوتا تھا اور وہ اس طرح وہ اس میں سیلف سفیشنسی آ سکتی ہے کیونکہ ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اگر ستر پرسنٹ لوگ ہی سیلف سفیشنٹ ہو جائیں اپنے ایڈی بلائل میں دالوں میں اور اسی پر میں ہمارا زیادہ خرچ ہوتا ہے بہر سے امپورٹ کرنے کے تو ہم نہ صرف کسان خود کفیل ہو سکتا ہے ملک بھی خود کفیل ہو سکتا ہے خود کفیل ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ناہین صاحب آپ نے تو سمندر کو کوزے میں باندھ کر دیا کہ ہم کس طرح سے جو نہ اپنی غزائی پیداوار میں خود کفیل ہو سکیں تو یہ بہت آپ نے پتے کی باتیں کی ہیں چونکہ ہماری ساتھ ساتھ جو نہ غزا کی قلت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہ جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہیں زنک ہے ایرین ان کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ جیسے آپ نے بتایا کسی تسبیل لگائیں اس کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ زیمیدار جب اپنی فصل گروہ کرتا ہے تو اگر ساری فصلیں ایک ہی وقت میں گروہ کی ہوں تو اس کو جب مارکیٹ میں پرائیسز اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کو بہت نقصان ہوتا ہے میرے خال میں ہمارے ساتھ مقصود صاحب ہیں فارمر ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں مقصود صاحب آپ بتائیے زیمیدار کیوں نہیں اس فصل کی طرف آتے وہ لگانے سے کیوں گھبراتے ہیں مقصود صاحب مقصود صاحب آپ ذرا اپنا مائک توان کریں بہت چکے ہیں مقصود صاحب ماشاءاللہ پاکستان میں پوٹیٹو گروہ اسوسیشن کے صدر ہیں بہت پراغیسز فارمر ہیں سائی وال میں اور ان کا ذراعت اور سائنس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت کروز لیشنشپ ہے تھنکیو مقصود صاحب سلام علیکم علیکم سلام علیکم یہ جو ہمارا ایریا خاص کر سائی وال اکارہ پاکستان اور کسور یہ میں نے ہی پوٹیٹو کو ایریا اسے ڈکلیئر کروایا ہوا ادھر بہت تھوڑا ایریا ہے جو پوٹیٹو اور مکئی سے ہٹ کر فصلیں کاشت ہوتی ہیں تو جو بڑے آلو والے زمیدار ہیں وہ چونکہ زیادہ زمینیں ان کی ٹھیکے پہ ہوتی ہیں اب ٹھیکہ ایک لاکھ دس زار پندرہ زار پیابی ہو گیا ہے تو ان حالات میں جب آلو کے برابر ہی یہ فصل آنی ہے کنولا کی تو یہ مشکل ہو جاتا ہے وہ برابر نہیں ہوتے اخراجات کنولا بتایا ہے اور میں کلوکلیٹ بھی ساتھ کر رہا تھا اس کے کوئی لخراجات کتنے بن جانے ہیں لیکن ہماری جو بیلٹ راوی کے ساتھ ساتھ یا رنالا تسیل ہے یا کسور میں پتوں تسیل ہیں ادھر یہ کنولا اور راہ جو بہت اچھا لگتا ہے اور مقام یاب بھی ہے میں لیکن اس علاقے میں لگتا ہے جو در آلو کا ٹیمپو نہیں ہے یہ ساوی کی بہت مربانی کے بہت اچھے چھے پروگرام بنایا کرتے ہیں اور اچھی معلومات دیتے ہیں حافظ صاحب کی بہت اچھی پریزنٹیشن تھی دار صاحب کی بہت اچھی پریزنٹیشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اویرنس زیادہ ہو تو فارمرز زیادہ ٹیچ ہوں گے ان پروگرام وں زیادہ زیادہ لگتا ادھر تھوڑا مشکل ہو جائے بہت مربانی آپ نے مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں یہ جو ہمیشہ زیمیدارے میں کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک ایسی تھوڑی نہیں جیسے سارا مسئلہ چھوٹی تھوڑیاں ہیں زمین سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے زمین کیسے پرپیئر کرنی تو پھر فہیم صاحب بتائیے کہ زمین کی ایک تو کیا پہلے وہ تجزیہ کرائیں ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تجزیہ کر کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین کی سید کس طرح سے اور کون سی کھات استعمال کریں تاک آپ کی کھات ضائع بھی نہ ہو اور اس کا فائدہ کیا ہوگا تو اس کے بارے میں فہیم صاحب روشنی فرمائی یہ محکمہ تو ہم تو کہتے رہتے ہیں جو زمینی حق کے مطابق فصلوں کو قاش کیا جائے تو میری پوسٹنگ ہے یہ ریجنل بھاولپور میں ادھر بھی سیل بارٹری ہے اس کے علیدہ ہے جو ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ کے ہے وہ سیل بارٹری ادھر ہیں ہر ڈسٹرک میں بن چکی ہیں تو ہمارے کسان بھائیوں کو چاہیے کہ جو خاد اس کا مطابق خاد استعمال کر جائیں لیکن ادھر کی لیبز کی تو اس کا جو جو ہے نا یہ موٹا سا فارمول ہے اسے کام اپنا آرگینک منیور جو اسے وہاں ڈنگر باندے ہوئے ہیں اپنے اس پہ اس پہ ڈیرے پہ اس کا جو خوشک کر کے وہ تو زمین میں ڈالے تو آرگینک منیور کمپلیٹ اس میں اس کا ہے پرسنٹیج تو پھر میکرو نیوٹرینس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی تو میکرو نیوٹرینس کی کمی کے لیے فولیر سپری بھی ریکمینڈ کرتے ہیں ان فصلوں پہ جس طرح چنے گندم کا ہے تو اسے بھی یہ چیز پوری ہو سکتی ہے تبایہ فورٹیفیکیشن پہ بھی بتا دیجئے آپ نے فولیر اور دونوں چیزیں کی بات میں تھوڑا سکتا کی جو کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے سان الفاظ میں بتا دیجئے اور ساتھ ہی مارے قادل صاحب نے پیسٹن بھی پیسٹن لینا ہے جی جی پلیس اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھے فولیر جس طرح سپری نہیں کرتے کپاس پہ اس کا مارنے کے لیے سنڈیوں کو مارنے کے لیے اور نقصان دیکھ ایسا فولیر سپری ہے اور اس کا ریزرٹ بھی آجاتا ہے تو وہ اس میں زنگ کی کمی اور رین کی کمی پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کا اچھا حال ہے وہ یہ ہے جو ہم ریزرٹ والے بریڈیں کرتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں ڈالی جائیں اور یہ جو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کون سی زمین پہ لگانی چاہیے تو جو بیسٹ وی ہے پچھلے سال ہم نے یہ پراجیکٹ شروع کر بھاول پور میں کہ زمان تصیلوں میں باغات بڑے ہیں تو پھر ہم نے باغات میں یہ لگوایا رائے کو تو اتنے بہترین ریزرٹس ہے جو جن فارمر دوستوں نے جنہ نیا باغ لگایا ہے جس کی ایک سال عمر ہے تو اس میں بھی یہ رائے اور کینولا کامیاب سے کاشت ہوتا ہے اور اسے ایڈیشنل نکم ہوتی ہے تو ہمارے کسان دوستوں کو چاہیے بھائیوں کو چاہیے باغ لگا کے اور زمین خالی پڑی رہتے ہیں ایسا نہ کریں وہ اگر چھوٹا ایک سال کا ہے تو اس میں یہ رائے اور اس سے گرینری بڑی پھر میں نے جا کے موقعوں پہ دیکھا کہ جو پودے لگایا ہوتی انہوں نے گرین بہت زیادہ ہو گئے کیونکہ یہ نیٹروجن کی قیمی بھی اس کے ساتھ پوری ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے راری میں بھاولپور میں میں اور فیسر نے مل کے پھر ہم نے اس سال لگایا تھا خجور کے باغ میں خجور باغ میں بڑھا تو بھی یہ لگ سکتا ہے عام اگر تین سال کا ہے وہ چھوٹے ہیں اگر وہ ایک سال کے ہیں باغ تو ان میں یہ اڈیشنل انکم ہیں اور دونوں کو فیدہ ہے اس کا باغ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پیداوار بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ خجور جو باغ جن باغ 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 سی کہتے نا پیداوار باغ موٹا موٹا شاب کریں تو اگر آپ تیس ماہ لے لیتے ہیں چھ ہزار پی آؤ تو باقی اس میں سے خرچے کھادو کے بیج کے سارے تو وہ کتنے ہیں تو کتنی بچت ہو سکتی یہ بہت بات ہے جی جی بالکل سی تو میں نے جب یہ شروع پی ایش ڈی کے بات کام تھا اگر ہم کام کر لینا اب کے بات صحیح ہے اگر لاغت آتی اخراجات پہ وہ کام کر لے تو وہ بھی فارمر کے بجت ہے تو یہ پہلے تو پچھلے سال تو کھادو کا ریڈ کام تھا تو یہ تیس سے پینتیس ہزار اکڑ کا خرچہ تھا یہ اس کا لگانے کا رہ کنولا کا اب اس میں وہ بیس کم ہے فارمر اور ہوئی ہے پچھلے سال فارمر کو کہ وہ اس فصل سے یہ نیٹ کم آسکتا ہے اور اس میں زیادہ یہ وہ بھی نہیں میں طلب کم کسی پہ وہ کیا جائے سپری آخر میں اس کی سپری آتی ہے جسے ہم کالا تیلا کہتے ہیں لیکن اس کار گہ نیک حال ہے پرواتے رہتے ہیں اگر وہ اس میں ہے تو ہم اس کے ساتھ پانی کر لیں یا ہلکا سوہو کر لیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا تو چاہ رہا تھا کہ چلو وہ پھر جا کوئی آگے کو رکھ لیں کہ پھر آگے کی اس کی کی ایکسر ٹریٹیجیز ہیں اس فصل کی یہ تو بیجائی تک خطو ہو گیا اس کے آگے پچھلے سال بھی ایکسپیریمنٹ ادھر کی اس کے جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی اضافی انکم کے باغ میں لگا کے تو اسی طرح یہ دو دو ڈبے رکھ دیئے تھے ایک اکڑے پینا یہ ہنی بی باکس جی تو پیدا بار جو آئی اور وہ چار پانجمان پیدا بار بھی بار جاتی اس بسل کی 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 کیونکہ یہ بھرمار ہو جاتی ہے اس وقت تو یہ اگر باکس پر اکڑ کے ساب سے دو باکس دو ہم پاپولیشن رکھ دیں یہ ہنی بیز کی تو ہنی بھی کٹھا ہو جاتا ہے اور ایک باکس تین کلو جو نے کٹھا کیا اور چھ کلو پر اکڑ ہم استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی اس ہمارے علاقوں میں یا زمان میں روڈز پہ ہمارے دو جو ترنا پشاور والے ادھر سے گلگت سے لوگ پشاور ڈی آئی خان سے آکے اپنے باکس سڑک تین چار مہینے کئی لوگ پھر مقامی لوگوں کے حوالے کر جی اس طرح میں ہم آپ کو ایک باکس میں سے جو ہے وہ آدھا کلو یہ ایک پاؤ دے دیں گے تو آپ ان کا خیال کریں تو یہ بھی ایک ایڈیشنل نکل ہے کہ ہم اریجنل ہنی بھی لے سکتا فارمر اور اپنی جیل بھی بڑھا سکتا ہے اور یہ ایسی فصل ہے یہ کہ دو تین اس میں سے منافع نکل سکتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی مگس بانی ہے مکھی تو اس کی پولینیشن بڑھے گی ہماری یوکی میں بھی بلکل ہوتا ہے یہاں پہ ایک منٹ ملی ہے ہمارے زمیدار نے پوچھا سپیشلی ابھی جو فلڈ آیا فلڈ کی سیچویشن میں کب گرو کریں جی دار صاحب پہلے تو میں تھوڑا سا کیونکہ سوئنگ ہونی ہے جو سوئنگ کے ٹائم پر پر آتے ہیں وہ تھوڑے سے میں دسکس کرکے انشاءاللہ میں کوئسٹن پہ بھی آتا ہوں اور کافی سارے کوئسٹن اسی سے ریلیٹڈ ہیں پہلے تو ایک تھا کہ زمین کا تجزیہ کرانا یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے کاشکار نہیں کراتے اور یہ فیسلیٹی جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ایوب اگری گرچر انسٹیٹوٹ کے اندر ہر ڈسٹرک لیول کے اوپر ہماری سوئل وارٹ ٹیسٹنگ کی باٹریز ہیں جیدر بڑے مناسب قیمت کے اوپر جو سوئل کا اور پانی کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو کاشکار کو چاہیے کہ لازمی وہاں سے اپنا تجزیہ کرائیں اور تجزیہ کرا اس کی اکارڈنگ جو کھادیں ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ ڈی ای پی وہ ڈال رہا ہے یا نہیں اس کی زمین کے جس کی وجہ سے ہماری زمین کا جو آرگینک میٹر ہے وہ کم ہو رہا ہے اور یہ خادیں زمین میں جا پڑی رہتی ہیں اور اثر نہیں ہوتا کاشکار کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی خاد بھی ڈال دی ہماری پیداوار نہیں آتی اصل میں وہ جو خاد ہے وہ زمین میں پڑی رہتی ہے فصل وہ استعمال ہی نہیں کرتی کیونکہ اس کے اندر آرگینک میٹر پروپر نہیں ہوتا اس لیے ایک تو لازمی جو گوگبر آلی خاد اگر ملے تو وہ ڈالیں نہیں تو شگر کین کا پریس مرد ہے وہ ملے جائے وہ ڈالیں اگر ہے اس سے یہ ہوگا کہ پانی کی بڑھے گی اور نیچے جو ہارڈ پین بنتا ہے وہ زمین کا ٹوٹ جائے گا اور آپ کی فصل جو جڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے زمین میں پین ٹریٹ ہوں گی اور خادوں کی افیشنسی بڑھے گی آپ جو کھادیں استعمال کریں گے وہ پوری پوری پودے اپنے استعمال کریں گے اور اسے اچھی پروڈکشن لیں گے دوسرا کلائمیٹ چینج آرہا ہے اور ہماری جو کاشکاری ہے زیادہ خاص طور پر جو رہے اگر ہم سرسوں کی بات کریں تو جس ٹائم ہم نے آپ کو بتایا ہے رائے کے لیے ستمبر کا مہینہ اور کینولا کے لیے اکتوبر کا مہینہ تو اس ٹائم جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وطر خوشکو رہا ہوتا ہے جتنی بھی آئل سیٹ ٹروپ ہیں چاہے کینولا سورج مکھی تل ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے گیلا وطر اگر گیلا وطر نہ ہوتا اس کا اگر وطر گیلا ہے صحیح ہے تو اگر کوئی کمینی ہوتی اس لئے کاش کاروں کو یہ ہوتا ہے جی گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم ابھی کیسے کاش کریں لیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو صحیح وقت کاش ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے اور فصل اپنی صحیح جو انیشیل ویڈیٹیٹیو گروت ہے یا شاخ زیادہ کرنی ہے وہ نہیں کر سکتے خاص طور پر رائے اگر آپ اکتوبر میں لگائیں گے اس نے قد زیادہ کرنا ہے شاخ نہیں بنانی کیونکہ تھنڈا موسم ہو جاتا ہے اگر آپ ستمبر میں کاش کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی شاخ زیادہ ہوں گی اور کک چھوٹا ہوگا اور پھل نیچے سے لگنا شروع ہوگا اور فارمر کی پیدا بار انشاءاللہ اچھی آئے گی اس لیے اس کو جو گرمی کو ٹیکل کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک تو حقیق تر وطر کے اندر ڈریل کاش کریں ڈریل کے ذریعے کاش کریں ڈریل بھی کاش کاروں زیادہ بہتر ہے اگر نئی وطر بھی تو خوش زمین کے اندر بھی اس طرح کاش کیا جا سکتا ہے اگر وطر ہوگا تو اور بھی اچھی جرمینیشن ہوگی آپ اس کے اوپر ڈوال گولڈ کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات خیال رکھیں کہ چھٹے کے اندر کبھی بھی کسی پری امرجنس کا سپری نہ کریں کیونکہ سیڈ اوپر پڑا ہوتا ہے اس میں جو سیڈ اوپر ہوگا اس کے اوپر اگر یہ زہر پڑ گیا اس نے نہیں اگر وہ سیڈ کور ہے پروپر طریقے سے پھر آپ اگر پری امرجنس کوئی بھی دوال گولڈ کا زیادہ اچھے ریزائلٹ ہیں ڈال گولڈ کا سپری کریں گے تو آپ کی جڑی بوٹیاں کنٹرول ہوں گی اور جرمینیشن بھی متاثر نہیں ہوگی اسی طرح جب آپ چھٹا دے کے کھیلیاں نکالتے ہیں وطر کے اندر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اگر خوش زمین پڑی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر اس میں رونی کروں گا اور میرا وطر آتے وقت ٹائم لگ جائے گا تو پھر اسے چاہیے خوش زمین تیار کریں ایک کاشکار کا بھی سوال تھا خوش زمین تیار کر کے اپنی کھا دیں ایسو پی اور ڈی اے پی اپنی ریکوائرمنٹ سے ان کو پانی لگانا ہے آپ نے گندم کی طرح بھر کے نہیں لگانا ہلکا پانی لگانا اس کو ہلکے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ہے کہ جو گرمی کی پریشر سے وطر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور بیچ کو صحیح طرح نمی نہیں ملتی اگنے کے لیے وہ پانی آپ کو جو اس کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کی بڑی فاس تیزی تیزی کے ساتھ جرمینی ہوتی ہے اور آپ کا اچھا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اس دوران آپ کے بارش غیر متوقع بارش ہوتی ہیں اگر عام طریقے سے آپ کاش کریں گے تو زمین کرنڈ ہو جاتی ہے اور پودے جلنے لگتے ہیں تو آپ ہلکا پانی زمین میں لگا دیں گے اس کے ساتھ خالیوں کے اندر تو اس سے بھی آپ کے فصل بڑی اچھی طریقے سے گروت کرے گی گرمی کو بھی برداشت کر سکتے اس طرح ہم اس طریقہ کاش سے اپنی جو کلائیمیٹ چینج ہے اس جو ہے آگے انہوں نے رائے لگانا تھا راجنپور کا ایریا تو سا شریف سارے رائے کے ایریا ہیں ان جو وہاں کے لوگوں کے کاشکار ہیں انہیں چاہیے جیسے یہ فلڈ جاتا ہے اور زمین میں گلہ بطر ہوتا ہے گپ چھٹ کے اندر بھی بنتی ہے اس کے اندر بھی رائے کا چھٹا کر سکتے ہیں اگر پانی بلکل چلا جاتا ہے گپ چھٹ کے اندر کیونکہ زیادہ پانی جانے ہی بھار کافی فلڈ کا پانی ہے وہ نیچے تک زمین میں ابزورب ہوتا ہوتا ہے اور دیر سے بطر آئے گا تو اس لئے بہتر ہے اس میں گپ بن جائے تھوڑی سی تو وہ گپ میں آپ رائے کا چھٹا کر دیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم پر کاشت ہو جائے گی اور امید ہے کہ بارشیں رکھ جائیں اور اکتوبر کے اندر ستمبر کے اندر اکتوبر کے شروع تک یہ سیچویشن بن جائے گی کہ ہم اس میں رائے کا چھٹا جتنی بھی ہماری کراپس ہیں خاص طور پر آئل سیٹ کی کراپس ہیں اس میں سلفر کی ضرورت ہوتی ہے سلفر جو آپ کی نائٹروجن ہے جو آپ ڈالتے ہیں یوریا کی صورت میں یا امونیم سلفیٹ کی صورت میں اس کے ساتھ مل کر جو دانے کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کا وزن بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے پیداوار بڑھتی ہے اس لیے سلفر کا استعمال کرنا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی فصل پھولوں پہ ہو اس پہ پانچ کلو سلفر ڈال دیں یا یوریا کی بجائے آدھا بیک جو یوریا آپ نے ڈالنا ہے پھولوں کے اوپر اس کی بجائے امونیم سلفیٹ کا ایک بیک ڈال دیں تو آپ کی جو سلفر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی دوسرا ایک سوال تھا جی کینولا اور ہائیبرٹ کے حوالے سے تو اس میں اگر میں آپ بہت اچھی پیدا وار لیتے پچیس من عام ایوریج ہر ذمہ دار اچھے آسانی سے لے سکتا ہے اور اچھے ذمہ دار تیس من پیتیس من اور ایسے بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے چالیس من سے بھی پر لی لیکن وہ چند ایک ہیں اس لئے میں مثال عام طور پر فارمر کو نہیں دیتا کہ فارمر وہ امید لکھ لیتے ہیں تو سب وہ نہیں کر سکتے تو پچیس من ذمہ دار ہر ذمہ دار پچیس من آسانی سے سپر آئی سے پیدا وار لے سکتا ہے اسی طرح سپر کینولا آئیسی ورائیٹی ہے کیونکہ یہ نیچرل ہائیبریڈ ہیں جتنی بھی ورائیٹی ہیں یہ عام طور پہ نیچرل قدرتی طور پہ یہ ہائیبریڈ ہیں ان کی پیداوار ہائیبریڈ سے کسی صورت کم نہیں ہے سپر کینولا ایسی ورائیٹی ہے جو کینولا کے اندر اچھی پیداوار لے دیتی ہے اور جتنا بارش آئے تو گرتی نہیں ہے اس کا تنہ بہت مضبوط ہے تو آپ سپر کینولا کا بیج پنجاب سیٹ کارپریشن کے پاس بھی ہے اور جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں سیٹ کمپنیز جو رائیہ کینولا کا سیٹ سیل کر رہی ہیں ان کے پاس بھی آویل ہے تو یہ آسان سی ہے کہ رائیہ اگر لگانا ہے تو سپر رائیہ لگائیں بے فکر ہو کر لگائیں اسی طرح کینولا اگر لگانا ہے تو سپر کینولا بے فکر ہو کر لگائیں اور اس پر جتنا خرچہ کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وقت پر کاشت کریں کینولا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائے اور رائیہ زیادہ زیادہ ستمبر کے آخری ہفتے کے اندر یا آخری جو پندروارہ ہے ستمبر کا اس کے اندر کاشت ہو جائے اور جو کاشت کار شورٹ دیوریشن یعنی آگے مکہی یا سورج مکھی لگانا چاہتے ہیں یا انٹر کروپنگ شگر کین میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمپل سا رول ہے یہ تین ہمیں سیڈریٹ کچھا نہیں کتنا سیڈریٹ ہوتا ہے عام طور پر جو چھٹے سے کاش کرتے ہیں یا ڈریل سے کاش کرتے ہیں یا چھٹا دے کے کھیلیا نکالتے ہیں وہ دو کلو فی اکر اس کے لیے بیج بہت ہوتا ہے اس میں سے بھی بعد میں آپ جہاں گچھے ہوں وہاں پر تیننی کرنی پڑتی ہے لیکن جو کاش کار سمجھتے ہیں کہ ان کی زمین کلراتھی ہے وہاں پہ کم ہوتا ہے تو وہ تو گپ چھٹ والا ایک تو طریقہ استعمال یہ کریں کہ گپ چھٹ والا طریقہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی لگانے سالٹ کچھ عرصے کے لیے اچھا ہو جاتے ہیں اور آپ کا اچھا ہو جاتا ہے اور اس میں ایسی زمینوں میں کرے بھی رائے کاش کنولا کسی صورت کاش نہ کرے رائے اقسام کاش کرے وہ زیادہ سخت ہوتی ہیں اور برداش کر لیتی ہیں دوسرا سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ کلراتھی ہیں اور اگاو کام ہے تو وہ ڈھائی کلو سیڈ استعمال کر لے اس سے آپ سے عام جو جرنل زمینیں ہیں اس میں ایک ایک بیگ کافی ہوتا ہے اس میں اس کو متبادل چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ڈی اے پی نہیں ڈی اے پی جس طرح شارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نائٹرو فاس اس کے میں استعمال کر لیں ایک بیگ زمین کی تیاری کے وقت اور ایک بیگ پہلے پانی بھی رقبے پہ کنولا اور ریا کاش کر رہے ہیں ان کو کٹائی کا وقت آتا ہے اس ٹائم پرابلم آتا ہے کیونکہ بڑی سینسٹیف پروپ ہے اگر زیادہ پک جائے تو اس پہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کوشش کر کے کمبرشلائز بھی ہو گیا ہے اس کا کمبائن ہارویسٹر جو عام گندوں ہارویسٹر ہے اس کے اندر جالی چینج ہوتی ہے اور تھوڑی سپیڈ کم کر کے اس صورت میں یہ اگر آپ نے کمبائن ہارویسٹر سے کٹائی کرانی ہے تو پودوں کی جو تداد ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھیں گے آپ تاگہ اس میں آپ نے پودوں کی اتداد زیادہ رکھیں گے تو پودے آپ اپس میں ایک یک جا ہو جائیں گے پورے فیلڈ کے اندر اکڑ اکڑ چار اکڑ میں جہاں پہ بھی لگا ہو ہے تو ہوا چلتی ہے یا کوئی تخان آتا ہے اسے پودے فیلڈ ہلتا نہیں ہے جس کی بجائے اس کی شیٹرنگ ہی ہوتی شیٹرنگ کا اصل نقصان جب ہوتا ہے جب آپ مینویل کٹائی کرتے ہیں کہ بھی ساتھ ستر فیصد پہ آپ پھلیاں براؤن ہو تو اسے کٹیں لیکن اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس وقت تو ہم نے اسے سو فیصد ہی پکانا ہوتا تو جب وہ ہماری لیبر اسے اٹھا کے لے کے جاتی ہے تریشر تک تو آپ دیکھیں پیچھے پورا سارا کیرہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کمز کم بھی پانچ مند تک اپنے پی اکڑ کے حساب سے اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو زیادہ اکڑ پہ دو چار اکڑ پانچ چکڑ پہ لگا رہے انہیں لازمی کمبائن ہیرویسٹر سے کاش کریں اور عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں کہ لائن ٹو لائن ڈسٹینس ہے پودے سے پودا چار سے چھے انچ ہے انہیں چار انچ پہ پودے سے پودے کا انچ فاصلہ کر لینا چاہیے اور پودوں کی تداد عام طور پہ ساٹھ ہزار بنتی ہے وہ کم اسی ہزار پودوں کی تداد لے جائیں جس سے کمبائن ہارویسٹر سے اچھے طریقے سے کٹائی کر سکتے ہیں اور ان کے جو شیٹرنگ لاؤس ہیں انہیں منیمائز کریں کیونکہ جو کینولا رائے میں زیادہ فارمر کا پروڈکشن کا نقصان ہوتا ہے میں فائدہ ہوگا لیبر چارجز بھی کم ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اچھی پروڈکشن ہوگی ملک شکریہ 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 آپ نے جوائن کی ہمارے پروگرام کو جی اپنا question پوچھ کی جی یا کمنٹ دیں یا آنمیوٹ کر لیں آپ کو ڈی ریکٹر جویے صاحب جی میرے خلق میں شاید ان کو آواز نہیں آرہی آپ آنمیوٹ کر لیں پہلے پھر ایک نام دوسرے کلی کے طرف جاتے آدھر چند چیما صاحب نے بھی question پوچھنا تھا ایک دفعہ تو جی اپنے آنمیوٹ کریں جی پہلے بتائیں اپنا نام تا ہے کس جگہ سے ہیں اور میرا نام آدل مرتضار بیسکلی میں پہاول نگر میں ڈارا مالا سے ہوں تو میرا question ڈاکٹر فہین صاحب سے ہے جو مطلب کنولا ہے جو فارمر اپنی گریلو کنزپشن کے لیے پہ یوز کرنا چاہتا ہے مطلب تو اس کا آئے نکلوا کے ڈریکٹ یوز کرے گا یا اس میں کچھ اپریشن وغیرہ کرنے پڑیں گے مطلب اس کو اپنی ہوم تنزپشن کے لیے اور دوسرا question میرا یہ تھا کہ نولا پہ پچھلے سال گورنمنٹ کی طرف سے پانچ ازار پہ اکڑ سبسیڈی تھی تو کیا وہ سبسیڈی اس لفع بھی ہے اور اگر ہے تو کون پہ سی بریٹی پہ آئیلی بل ہے یہ فہیم صاحب کے لئے question ہے جی فہیم صاحب آپ آنسر دیں گے آئی آئی میوٹ ہے آئی آنمیوٹ کر لیں کینولا آئیل کا جی آنمیوٹ لیکن زیادہ اچھا اس میں ہے کسی سبزی ویجیٹیبل کا استعمال کے جو ادرک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اگر آپ پانچ کلو اس میں کڑائی میں ہے آئیل تو اس میں جو ہے وہ آدھ پاؤ جو ہے نا ادرک وہ اس کے چھوڑ چھوٹ پکڑے کر کے ڈال دیں تو گرم کرنا شروع کر دیں تو جیسے یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو وہ آگ ریموو نیچے سے بند کر دیں تو تھنڈا ہونے پر اسے نا اس کے جو اسے ہم کہتے ہیں کپڑا مل مل کسی ڈبل کر کے تو ہم اس سے نہ صاف کر کے تو گھرمو استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہ پورا ایک پروگرام ہے پوسٹ آر ویسٹ بہت لوسز ہیں پھر اس میں ہم بتائیں گے اگر ٹائم ہو تو کہ وہ کس طرح سٹور کرنا چاہیے فارمر کو کس طرح کٹنگ کرنا چاہیے اس میں بھی دو تین من کا لوسز اگر تین من نہ ہوتا تو بیس ہزار تو یہ فارمر کا گیا تو یہ ہو سکت تو پھر آپ کے یہ ساوی سے میں ویڈیو شیئر کر دوں گا بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح یہ آئل کو گھرے لو استعمال کے لیے ہم کر سکتے ہیں مختلف اس میں ڈال کے انگریڈینٹس اگر ہم اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ جانا تو میرے خیال میں نے چھوڑ رکھ لیتے ہیں یہ آپ سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایس سچ ایکسپیلر سے نکلوا کہ استعمال کرنا چاہے کوئی فارمر تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے کوئی کر سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ ہمیں جو اینا تھوڑا سا اس کی سمیل ہوتی ہے زیادہ وہ سمیل چٹھتی ہے کلر تھوڑا ٹرانسپیٹ ہو جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ نے اگر آئل کو آپ نے تو یہ سمجھے کہ اس کی تھاری افادیت آپ نے ختم کر لی ہے آپ نے اسے ہلکا سا گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کسی دیکچی کے اندر ڈال کے کہ وہ آپ اتنا ہاتھ سے اٹھا کے اسے نیچے رکھ لیں جب اتنا گرم ہلکے سے اس پر وہ بنے عام طور پر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایٹی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ پر وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے اٹھا کے ہتیلہ نیچے رکھ لیتے ہیں اور اس میں پچاس گرام جو ہے پھیک کلو کے ساب سے فلر ارتھی یا گاچنی مٹی ڈال کے اسے ہلائیں تھوڑی دیر ہلائیں اور موٹا جینس جو ہوتا ہے اس سے چھان لیں تو اس کا کلر بھی صحیح ہو جائے گا اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بوائل کسی صورت نہیں کرنا کہ آئل کو آپ پکنے کے لیے رکھ دیں اس سے فیٹی سیٹ ختم ہو جائیں گی بس ہلکا سا نوائی جسے کہتے ہیں ہلکا سا گرم کرنا ہے دوسرا سبسیڈی کی انہوں نے بات کی تو سبسیڈی تو ایک ہوتا ہے اٹریکشن کے لیے اور شروع میں جو ہے وہ سارے لوگوں کو ملتی نہیں ہے اس سال امید ہے کہ تھوڑی بہت سبسیڈی بھی ملے لیکن ہم نے اس سے بھی بڑھ کے گورنمنٹ سے اس طرح جو ہم نے کیا ہے کہ ٹاس فورس بنی ہے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ سات ہزار روپے اس کا ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے سات ہزار پی فی من کے حساب سے لیا جا ہے تو انشاءاللہ یہ سبسیڈی سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو وہ جو ایک بیکاری بنے ہوئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم جو اپنے منافعہ اچھا کمائیں تو وہ سبسیڈی سے زیادہ بہتر ہے کہ ریٹ اس کو فارمر کو اچھا ملے اس کا بھی ریٹ سات ہزار سے اوپر گیا ہے تو انشاءاللہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ریٹ ہی گورنمنٹ سات ہزار پی رکھے اور انڈسٹری سات ہزار پی من کے ساتھ سے لے اور فارمر کو اچھا پروفٹ ہو آپ کیلئے ہے کہ اپنی پروڈکٹی بھی بڑھائے آپ ایک من بھی بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ سات ہزار پی کا ہے اسے بڑھائے دو من بڑھاتے ہیں تو چودہ ہزار پی کا ہے اس کی طرف آپ فوکس کریں نہ کہ آپ سبسیڈی کے اوپر فوکس کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہوگا بہت شکریہ محکم میں آپ نے درسل بتا دیا اچھے طریقے سے کہ ہم اپنی پیداوار بڑھائیں اور پیداوار بڑھانے سے ہماری جو ہے آپ کی امدن بھی بڑھ جائے گی آپ کے خرچے کم ہو جائیں گے تو اس میں یہی صحابی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ذمہ دار کی جو ہے پیداوار بڑھانے میں اور اس کی اس کی جو اس کی امدن بڑھانے میں اپنی سپورٹ پروائیڈ کریں تو انشاءاللہ جب وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر ایک پروگرام کریں گے ہم کیا کہیں گے کس دن تک آخری دن ہے جب آپ نے لگا دینا کب آپ لگانا شروع کریں زمین کے ٹیمپریچر کو کیسے چیک کریں ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحابی کی اپ کو ڈونلوڈ کریں وہ آپ کے کھیت اپنے علاقے کا جو ہے وہ ٹیمپریچر دے گی کیونکہ اس میں فیلڈ کی آپ ایڈ کریں گے تو فیلڈ کا ٹیمپریچر دے دی دے دیں چونکہ ہم سیٹلائٹ سے آپ کا زمین کا ٹیمپریچر اور جو اس کی زمین کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں لیکن آپ ایسے جٹ کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے جو ہے وہ زمیدار جا کے دیکھیں جی کہ ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے یا زمین کی نمی کتنی ہے کو تھوڑے سے ٹپس دے دیں جی جی پلیز جی اس میں دیکھیں جی بالکل سب سے پہلے دوگر ہم پنجاب کی بات کریں کیونکہ مین ایڈیا پنجاب کے اندر ہے پنجاب کے اندر آپ کی جو رائے سرسوں کی کاشت ہے زیادہ زیادہ اگر آپ نے لیٹ بھی کرنا ہے پندرہ اکتوبر کے بعد نہ لگائیں گا اچھی پیداوار کے لیے پھر گندم کا سوچیں گندم کی طرف جائیں گندم کی پیداوار اپنی بڑھائیں اور وہ کاشت کریں اور اسی طرح شروع جو کرنا ہے آپ نے وہ پندرہ ستمبر سے اگر جٹ کا آپ نے پورے پنجاب کے لحاظ سے آپ بات کریں تو پندرہ ستمبر سے رایا اور یہ کم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک آپ کے انولہ لگا سکتے ہیں اس میں آپ اگر جا کے دیکھ رہے ہیں آپ کو رات کو ہوا میں تھوڑی تھنڈی فیلڈ میں جا رہے ہیں تھنڈی ہوا آپ کو تھوڑی سی فیل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نائٹ تمپریچر تھرٹی سے کام ہے دے میں تمپریچر کے اندر یہ ہے کہ آپ کو دھوپ بہت زیادہ چوب نہیں رہی بہت زیادہ آپ کو گرمی پسینہ بہت زیادہ نہیں آرہا تو وہ فورٹی ڈیلی سے تمپریچر کام ہوتا ہے اسی طرح سندھ کی اگر بات کی جائے سندھ میں کیونکہ ہمارے سے زورہ تمپریچر لیٹ کام ہوتا ہے تو اکتوبر کا پورا مہینہ آپ کینولا اور رایا کاش کر سکتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کاش کریں گے تو اچھی پیداوار رہے گی اس میں ستمبر میں نہ جائیں اور کے پی کے میں اگر ہم پیچھے کی بات کریں تو آپ یہ یکم ستمبر سے وہاں پہ کاش شروع کر سکتے ہیں اور پندرہ اکتوبر تک کاش کر سکتے ہیں تو یہ ایک جنرل ہے اس میں آپ جو ہے نا اس کو اپنی کاش بڑھائیں بہتر پیداوار لے سکتے ہیں آپ نے سیڈ ٹریٹمنٹ کے پہلے بات کر دی تھی اگداب پھر ذرا بتا دیں کہ سیڈ کو اپنے چیک کسے کرنا ہے اپنا گھر کا سیڈ رکھا ہوا ہے وہاں اگر ورائیٹیز لیں اس کی کوئی جرمنیشن ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے اس کو سیڈ ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے ٹپس دیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ ہمارے ازمیدار آخر میں پھر سننے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا سیڈ ہے آپ نے پچھلے سال جو ورائیٹی لگائی ہے وہ خالص تھی پری بیسک سیڈ لیا تھا یہ اچھی پیداوار تھی اس میں سے آپ نے سیڈ رکھا ہے تو اسے یہ دیکھیں کہ کوئی اس میں فنگس وغیرہ تو نہیں لگی اس سیڈ کو کوئی کیڑا تو نہیں لگا ہوا تو اس کے بعد اس کو آپ کسی بھی موٹی جو پٹسن والی بوری ہے اسی گیلا کر کے اس کے اندر سیڈ ڈال کے اس کی جرمنیشن لازمی چیک کر لیں اگر اس کی جرمنیشن نوے فیصد سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو کاش کریں نہیں تو بہتر ہے کہ نیا بیج آپ لیں اور اسے کاش کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر عام طور پر کاشکار سے غلطی ہو جاتی ہے مگر انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر فنجی سائیڈ پر استعمال کریں وہ زیادہ فنجی سائیڈ لگا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے ایک سے دو گرام فی کلو کے حساب سے آپ نے فنجی سائیڈ لگانی ہوتی ہے کسی بھی ڈبے کے اندر بڑا ڈپا لے کے پانی کا چھٹا دے کے اس پر ایک سے دو گرام اتھائیو فینیٹ میتھائل یا کوئی اور آپ فنجی سائیڈ لے کے اس میں آپ ڈالیں اور اس سے ہلا کے تھوڑی دیر بعد آپ خوش کر کے سیڈ کو کاش کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر کاشکار زیادہ پھر وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور ان کے جرمی نیشن میں پرابلم آتا ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ خود اس کی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو استعمال کریں ادھر وائز جو ہے نا وہ فنجی سائیڈ کا استعمال نہ کریں جرمی نیشن چیک کر لیں جرمی نیشن اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد اگر کوئی پرابلم آئے گا تو اس کو ہم پھر ہینڈل کر سکتے ہیں اس صورت میں بہت شکریہ تیک یو سو مچ حافظ صاحب آپ کے ٹائم دینے کا اور فہیم صاحب آپ کا بھی ٹائم دینے کا فہیم صاحب آپ بھی جاتے جاتے ہیں اگر کوئی ہمیں ایک ٹپ دینا چاہیں جی جی اسپیشلی جو کہ ریتری زمینوں میں تھوڑا سا دن کے وقت تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کئی دفعہ ہم نے یہ سننے میں آیا کہ ذمہ دار کہتے ہیں میں نفسر لگائی ہو گئی وہ جل گئی تو اس کا کیا حل ہوگا کیا اس کو پانی لگا دیں یا مطلب کیا ہے جی اس کے بارے فہیم صاحب آپ کچھ بتائیں فہیم صاحب آپ میوٹ ہیں وہ یہی ہے جو رایا جنوبی پنجاب کے علاقوں میں جو ہارٹ اریز ہے جسے ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں سنٹرل میں تو جو رایا ہے یہ تو پندرہ سبتمبر سے پندرہ اکتوبر ہی لگایا جائے یہ ایک رول ہے تقریباً یہ کلائیمنٹ چینج کے لحاظ سے تو کینولا شمالی پنجاب میں جس طرح ہے اٹک ہے چکوال ہے جو اگر ان علاقوں میں لگانا ہے پنڈی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں لگایا جائے تو پندرہ اکتوبر سے پندرہ سبتمبر سے پہلے تو نہ رایا لگانا چاہیے اور نہ ہی یہ کلائے لگانا چاہیے پندرہ کے بعد زیادہ کچھ کرنے چاہیے جو آخری پندرہ والا جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ پندرہ سے آگے بیس ستمبر اور سے لے کے اور سبتمبر کے انڈ تک یہاں تک کمپلیٹ کرنا چاہیے اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ اگر پندرہ سے لیٹ ہو گیا اکتوبر سے تو پھر وہ گنڈا اگر پندرہ اکتوبر سے لیٹ ہو گئے تو پندرہ اکتوبر میں یہ چنوں کی قراب بہت اچھی لگتی ہے اور یہ کھڑے چنے بھی فارمر بیچ لیتا ہے ان علاقوں میں اور خاص کر آپ کو پتا ہوگا یہ خشاب تھال یہاں بھی چنہ بڑا لگتا ہے تو اکتوبر میں اکتوبر کے مہینے میں جو مرے کسان دوست ہیں اگر وہ پندرہ اکتوبر سے لیٹ ہو جاتے ہیں بیس کوئی لوگ کپاس کو آگے پرولان کر لیتے ہیں جن کے کپاس کافی اچھی کھڑے ہوتی ہے تو وہ جو ہے یہ دالوں کا وہ چنے چنے لگا لیں اور چنے یہ ہارویسٹ کر کے بھی بکھ جاتے ہیں اور سٹینڈنگ سبزی منڈی کے لیے بھی لوگ اسے خریج سکتے ہیں تو جنرل ریکمینڈیشن تو یہ ہے کہ جس طرح فارمر ہمارے دوستوں نے یہ اچھی ورائیٹی کا سن کے تو یہ گورنمنٹ آداروں سے گورنمنٹ جو اپریٹڈ ہیں ان سے بیج لیں کیونکہ مینی بیج ہے اگر فصل بیج اس ٹھیک نہیں ہے تو فصل آگے کیا چلے گی تو اس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے سیڈ 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 سٹیشن آری فیصلہ باد یہ ہمارے والا سٹیشن ہے بھاولپور والا خانپور والا تو جتنا ہم فارمر پچھلی دفعہ بھی دیا تھا پروگرس سب کو بھی دیا تھا کہ وہ اپنا بڑھا ہے فارمر تو اس کے بات پھر وہ آگی سٹوریج اگر وہ اس نے آٹھ پرسنٹ پہ سٹور کیا ہوا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آگے چلا سکتا ہے بیج اگر اس کے سٹور کرتے وقت پرسنٹیج تیرہ چودہ پرسنٹ تھی یا بارہ تو پھر وہ اپنے گھر کا بیج استعمال نہیں کر سکتا پھر اسے نہ مارکیٹ سے یعنی کہ گورنمنٹ اداروں سے بیج لینا پڑے گا یہ پوسٹ ہارویسٹ میں سٹوریج بڑا تو اس کے علاوہ ایک اور کھڑی سی اپنے جو سٹیک اولرز جو ہمارے دوست بھائی محترم پسان بھائی ہیں تو یہ چیزیں خاد بھی لے کے رکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انی بھی یہ مگس بانی کا جو ہیں یہ باکسز یہ پچھلے سال بھی بڑے شار تھے تو اس کا بھی انتظام کر کے رکھ لیں پہلے ہی جو مگس بانی کا ادارہ ہے راول پنڈی میں وہ اس میں مری روڈ پہ شمس روڈ پہ اس میں بھی ہے ترناب پشاور سے بھی مل جاتے ہیں اور یہ ملتان میں نواز شریف جو زریعی یونیورسٹی ہے اس میں بھی ہے وہ جو شعبہ اشراط والوں نے شروع کیا گا کام اور یہ بہاولپور میں ہے یہ آئی یو بھی یونیورسٹی اور ان میں بھی شعبہ اشراط انہیں نے وہ اس سال پچھلے سال تو بہت کام تھا اس سال ان کا ہے پروگرام فارمس کو دینے کا کہ وہ پیداوار کے ساتھ پیداوار بھی بڑھائیں اور اپنے گھر کا کھانے کا خالص وہ جو شہد بھی استعمال کریں اور مل کو آرگینک بنانے میں ہیلپ کریں بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کے مفید مشہنوں کا رکٹر فیم صاحب انشاءاللہ پھر یہ پروگرام ہم ریپیٹ کریں گے جو سوقت جو ذمہ داروں کو مسائل ہائے رہے ہوں گے یہ کچھ سال نے پوچھا سال بھائی اگر آپ رائس ایریا کے لیے بھی کوئی سجسٹ کر دیں کہ جی جی آپ ساب کسٹن آ رہے ہیں آج یہ اتنا پاپلر سبجیکٹ ہے بہت سوال اس پہ آ رہے ہیں جی جی اس میں فائدہ ہے کوئی نہیں ہم وہاں بیٹھے ہیں اس رہنمائی کے لیے ہماری وجہ سے کوئی فارمروں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ملک کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو کوئی اس میں ہمارے لیے آنر کی بات آہ اس میں دیکھیں جی رائس میں جو آہ ہارویسٹ ہو جاتا ہے اس میں تو بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن وہ زمین آپ کو تاہ تھوڑی گیلی ہوتی ہے لاسٹ یئر اس میں ہم نے ایک زیرو ٹیلیڈ جو ہے نا ایک کاشکار نے ہمارے سے ڈسکس کر کے اور بنائی اور بڑی کامیابی سے اس زیرو ٹیلیڈ سے وقت کے اوپر کاشت ہوا اگر آپ اس میں دیکھیں جن کی زمین اکتوبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر کے بعد فارغ ہوتی ہے وہاں پہ یہ اچھی پروڈکشن نہیں دے سکے گا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندم لگائے تو اس لیے اگر جو ٹائم لیز زیادہ پندرہ اکتوبر تک جس کی زمین فارغ ہو رہی ہے وہ اسے کاش کر سکتا ہے اور بہتر یہ ہی ہے کہ اس میں وہ زیرو ٹیلیڈ جو ہے وہ بنوائے اس کے ساتھ اس کی کاش کرے تو اس کی بہتر اچھی پروڈکشن آئی تی زیرو ٹیلیڈ کے ساتھ تو وہ اس میں کاش کر سکتا ہے اسی طرح کپاس کے اندر جس کی کپاس ابھی تھوڑی آخری ہے لیٹ پہ ہو سکتا ہے اس میں بھی ہلکا سا پانی لگا کے گپ چھٹ کے اندر اگر چھٹا کر دے تو بہتر اچھی اس کی پروڈکشن آسی ہے اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ رہی ایسرسوں کی طرف نہ جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو ذمہ دار بیس مند سے پیداوار کم لے رہا ہے تو وہ کوئی پروفٹ زیادہ پروفٹ نہیں اس میں کم آ رہا جو بیس مند سے اوپر کم بیس مند پیداوار لے رہا ہے بیس مند سے اوپر جا رہا ہے اس کے لیے پروفٹیبل ملک کے لیے بھی ہے اور اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آفظ صاحب آپ کا بہت امپارٹنٹ ہے فصل کے ٹائم لگانے کا چونکہ وہ جتنے دن مس کریں گے اس کا پیداوار پر سر ہوئے گا تو یہ بات انشاءاللہ جو ہے جساوی کے پلیٹ فارم سے جاتی رہتی ہے جن سب میرے دوستوں نے اس پروگرام کو دیکھا آج وہ دوسرے دوستوں تک اس کو پہنچائیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کا یہ جو اس وقت سب سے بڑا علمیاں پاکستان کے لیے ہے ہم اپنی جو غزائی قلت ہے اس کو پورا کر سکیں تو ہم اپنے پر ڈالرز نہیں ہیں چار ارب ڈالر جیسے آف صاحب نے بتایا کہ یہ تیسری بڑی جو ایک مسنوعات ہے یا ایک فصل ہے جو ہمیں دوسرے ملکوں سے مگانی پڑتی ہے تو ہم پاکستان اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو خود کفیل کر سکتے ہیں تو ساوی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا اور یہ پلیٹ فارم فارمرز کی بھلائی کے لیے ہے اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ ٹائم دیتے رہتے ہیں آپ ساوی کی ایپ کو ڈانلوڈ کر لیں ساوی گوگل کریں آپ کو گوگل پلی سٹور پر یہ ایپ مل جائے گی فری ہے آپ اس کو استعمال کریں اس میں وہ جو بات ہے نا جو حافظ آپ نے امتائی تھی تیمپریچر کی کہ آپ کا درجہ حرارت کتنا ہے تو ساوی آپ آپ کو اپنے کھیت کے اوپر بتا دے گی صرف اپنے کھیت میں چلے جائیں وہاں اس میں ایک پولیگان ہے ڈراغ کر دیں اگر آپ کو ڈراغ کرنے مسئلہ ہو رہا ہے ساوی کا ایک نمبر ہے ہمارا واتس ایپ کا نمبر اس پہ کال کریں تو ہماری ٹیم آپ کی رینمائی کرے گی بہت شکریہ اگین درجہ صاحب آپ کا بھی اور فہیم صاحب آپ کا بھی اور انشاءاللہ اس طرح کی ایکٹیوٹی کو ہم جو ہے جائی رکھیں گے ہماری دعا اعلامی ہے پاکستان کو اس وقت جو اس حلاب کی جو آفت ہے اسے محفوظ رمائے اور ہمارے ملوک کو حفاظ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ والسلام